اسرائیلی فوج نے ایران پر حملوں کی تصدیق کر دی ہے ترجمان اسرائیلی فوج کے مطابق دفاعی نظام متارک ہے کسی بھی حملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے حملے اسرائیل پر بلسٹک مزائل حملوں کا جواب ہے ترجمان اسرائیلی فوج کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ایران پر حملوں سے متعلق وائٹ ہاؤس کو آگاہ کر دیا ہے اسرائیل کا ایران شام اور عراق پر بایاک وقت حملہ سامنے آیا ہے اسرائیلی فوج نے پاس داران انقلاب کے ہیڈ کارڈر کو نشانہ بنایا ہے تہران کے امام خمینی ایرپورٹ کے قریب بھی دھماکوں کے اطلاع ہیں حملے کے بعد کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی ہے آگ سے متاثرہ ایک عمارت سے دس افراد کو نکال لیا گیا ہے تہران کے قریب کاراج شہر میں پانس دھماکے سنے گئے ہیں شام کے دارالحکومت دمشق میں بھی دھماکے سنے گئے عراق کے شہر تقریب میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں ایران نے اسماعیل ہنیا اور حسن اسراللہ کی شہادت کے بعد اسرائیل پر مزائل حملے کیے تھے ایران نے کہا تھا کہ اسرائیل نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے امریکہ نے اسرائیل میں تھار مزائل اور مشرقی وسطہ میں ایپ سکسین تیارے بھیجے ہیں ایرانی سپریم لیڈر نے اپنی فوج کو بڑی جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا تھا ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے ترجمان اسرائیلی فوج کی جانب سے کہا ہے کہ دفاعی نظام متحرک ہے کسی بھی حملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے حملے اسرائیل پر بلسٹک مزائل حملوں کا جواب ہے ایران پر حملوں سے متعلق وائٹ ہاؤس کو بھی آگاہ کر دیا ہے حملے اسرائیل پر بلسٹک مزائل حملوں کا جواب ہے ایران پر حملوں سے متعلق وائٹ ہاؤس کو آگاہ کر دیا ہے اسرائیل کا ایران شام اور عراق پر بایق وقت یہ حملہ سامنے آیا ہے اسرائیلی فوج نے حملوں کی تصدیق بھی کر دی ہے اور اسرائیلی فوج کی ترجمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمارا دفاعی نظام ہر وقت اب تیار ہے اور کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے ہم مکمل طور پر تیار ہیں ایران کے شہر تہران میں دھماکے سنے گئے ہیں اور ایراک کے شہر تقریب میں دھماکے سنے گئے ہیں اور شام کے دارالحکومت دمشق میں یہ دھماکے سنے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے ایران ایراک شام کے اوپر با یک وقت یہ حملہ کیا گیا ہے اور ایران کے شہر تہران میں دھماکے سنے گئے ہیں اور مختلف مقامات پر آگ بھی بڑکٹی ہے جبکہ ایرانی فائر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ مختلف ایک امارت سے جہاں پر آگ لگی تھی وہاں سے دس افراد کو نکال لیا گیا ہے ایران کے دارالکمت احران کے قریب کاراج سٹی میں پانچ دھماکے سنے گئے ہیں اور سرکاری طور پر آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہے اور ایران کے دارالکمت احران کے قریب کاراج سٹی میں پانچ دھماکے سنے گئے ہیں اسرائیل کی جانب سے ایران اراک اور شام پر بایاک وقت یہ حملے کیے گئے ہیں اسرائیلی فوج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے ایران پر حملوں کی تصدیق کر دی ہے اور دفاعی نظام متحرک ہے کسی بھی حملے سے نمتنے کے لیے تیان ہے حملے اسرائیل پر بلسٹک مزائل حملوں کا جواب ہے ایران پر حملوں سے متعلق وائٹ ہاؤس کو آدھا کر دیا ہے اسرائیل کا ایران شام اور اراک پر بایاک وقت یہ حملہ سامنے آیا ہے اسرائیلی فوج نے پاسدارہ نے انقلاب کے ہیڈکوارٹر کو نشانہ بنایا تہران کے امام خومینی ایرپورٹ کے قریب بھی دھماکوں کی اطلاعات ہیں حملے کے بعد کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی ہے اور فائر ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بتا گیا ہے کہ آگ سے متاثرہ ایک امارت سے دس افراد کو نکال لیا گیا ہے تہران کے قریب کاراج شہر میں پانچ دھماکے سنے گئے ہیں شام کے دارالخومت دمشق میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں اراک کی شہر تقریب میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں ایران نے اسماعیل ہنیا اور حسن اسرلہ کی شہادت کے بعد اسرائیل پر مزائل حملے کیے تھے امریکہ نے اسرائیل میں تھار مزائل اور موسیقی وستہ میں ایف سکسین تیارے بھیجے ہیں ایرانی سپریم لیڈر نے اپنی فوج کو بڑی جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا تھا اسرائیلی فوج نے ایران پر حملوں کی تصدیق کرتی ہے اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا جا رہا ہے دفاعی نظام متحرک ہے کسی بھی حملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں حملے اسرائیل پر بلسٹک مزائل حملوں کا جواب ہے ایران پر حملوں سے متعلق وائٹ ہاؤس کو آگاہ کر دیا ہے اسرائیل کا ایران شام اور ایران پر بایاک وقت حملہ سامنے آیا ہے اسرائیلی فوج نے ایران پر حملوں کی تصدیق کر دی ہے اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دفاعی نظام متحرک ہے کسی بھی حملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں حملے اسرائیل پر بلسٹک مزائل حملوں کا جواب ہے ایران پر حملوں سے متعلق وائٹ ہاؤس کو بھی آگاہ کر دیا ہے اسرائیل کا ایران شام اور ایران پر بایاک وقت حملہ سامنے آیا ہے اسرائیلی فوج نے پاسداران انقلاب کے ہیڈکوارٹر کو نشانہ بنایا تہران کے امام خومینی ایرپورٹ کے قریب بھی دھماکوں کی اطلاعات فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق حمل کے بعد کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی ہے آگ سے متاثرہ ایک عمارہ سے دس افراد کو نکال لیا گیا تہران کے قریب کاراج شہر میں پانچ دھماکے سنے گئے شام کے دارالحکومت دمشق میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں ایران کے شہر تقریب میں بھی دھماکے سنے گئے ہیں ایران نے اسماعیل ہنیا اور حسن رسول اللہ کی شہادت کے بعد اسرائیل پر مزائل حملے کیے تھے امریکہ نے اسرائیل میں تھارڈ مزائل اور مشرقی وسطہ میں ایف سکسٹین تیارے بھیجے ہیں ایرانی سپریم لیڈر نے اپنی فوج کو بڑی جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا تھا اسرائیلی فوج نے ایران پر حملوں کی تصدیق کر دی ہے اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنا جا رہا ہے دفاعی نظام متحرک ہے کسی بھی حملے کے لیے تیار ہیں حملے اسرائیل پر بریسٹک مزائل حملوں کا جواب ہے ایران پر حملوں سے متعلق وائٹ ہاؤس کو آگاہ کر دیا ہے اسرائیل کا ایران شام اور عراق پر بایق وقت یہ حملہ شام نے آیا ہے اسرائیلی فوج نے پاسداران انقلاب کے ہیڈکوارٹر کو نشانہ بنایا ہے تہران کے امام خومینی ائرپورٹ کے قریب بھی دھماکوں کی اطلاعات ہیں فائر ڈپارٹیمنٹ کے مطابق حملے کے بعد کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی ہے آگ سے متاثرہ ایک عمارت سے دس افراد کو نکال لیا گیا تہران کے قریب کارات شہر میں پانچ دھماکے سنے گئے شام کے دارالکومت دمشق میں بھی دھماکے سنے گئے ایران کے شہر تقریب میں بھی دھماکے سنے گئے ایران نے اسماعیل ہنیا اور حسن اسرولہ کی شہادت کے بعد اسرائیل پر مزائل حملے کیے تھے امریکہ نے اسرائیل میں دھاڑ مزائل اور مشرق وستہ میں ایف سکسٹین تیارے بھیجے ہیں ایرانی سپریم لیڈر نے اپنی فوج کو بڑی جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا تھا اسرائیلی فوج نے ایران پر حملوں کی تصدیق کر دی ہے اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دفاعی نظام متحرک ہے کسی بھی حملے سے نمٹے کے لیے تیار ہیں حملے اسرائیل پر بلسٹک مزائل حملوں کا جواب ہے ایران پر حملوں سے متعلق وائٹ ہاؤس کو آگاہ کر دیا ہے ترجمان اسرائیلی فوج کی جانب سے بتایا گیا ہے اسرائیل کا ایران شام اور عراق پر بایق وقت حملہ کیا گیا ہے اسرائیلی فوج نے پاسداران انقلاب کے ہیڈکوارٹر کو نشانہ بنایا ہے تہران کے امائم خامینی ائرپورٹ کے قریب بھی دھماکوں کی اطلاعات ہیں تہران فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق حملے کے بعد کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی ہے آگ سے متاثرہ ایک عمارت سے دس افراد کو نکال لیا گیا ہے اور تہران کے قریب کاراج شہر ہے جہاں پر یہ پانچ دھماکیں سنے گئے ہیں اور شام کے دارالحکومت دمشق میں بھی دھماکیں سنے گئے ہیں عراق کے شہر تقریت میں بھی دھماکیں سنے گئے ہیں ایران نے اسماعیل ہنیا اور حسن اسرولہ کی شہادت کے بعد اسرائیل پر مزائل حملے کیے تھے اور امریکہ نے اسرائیل کے اندر تھاد مزائل اور مشرقی وسطہ میں ایف سکسٹین تیارے بھیج دیئے ہیں ایرانی سپریم لیڈر نے اپنی فوج کو بڑی جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا تھا اور اسرائیلی فوج کی جانب سے اسرائیلی فوج نے یہ تصدیق کر دی ہے کہ ایران پر حملہ کیا گیا ہے اور ترجمان اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جبکہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ دفاعی نظام ہمارا متحرک ہے اور کسی بھی حملے سے نمٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہے حملے اسرائیل پر بلسٹک مزائل حملوں کا جواب ہے جبکہ ترجمان اسرائیلی فوج کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ ایران پر حملوں سے مطالق وائٹ ہاؤس کو آگاہ کر دیا ہے اسرائیل کا ایران شام اور عراق پر بایاک وقت یہ حملہ سامنے آیا ہے اسرائیلی فوج نے پاسداران انقلاب کے ہیڈکورٹر کو نشانہ بنایا ہے تہران کے امام خمینی ائرپورٹ کے قریب بھی دماکوں کی اطلاعات ہیں اور فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق حملے کے بعد مختلف مقامات پر آگ بھی بھڑک اٹی ہے جبکہ ایک عمارت سے دس افراد کو نکال لیا گیا ہے اسرائیلی فوج نے ایران پر حملوں کی تصدیق کر دی ہے ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دفاعی نظام متحرک ہے کسی بھی حملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں ترجمان اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ کہا گیا ہے حملے اسرائیل پر بلسٹک مزائل حملوں کا جواب ہے ایران پر حملوں سے متعلق وائٹ ہاؤس کو آگاہ کر دیا ہے ایرانی فائٹر جیٹ تیاروں نے بھی اڑان بھر لی ہے اور اسرائیل کو جواب دینے کے لیے ایرانی فائٹر جیٹ تیاروں نے بھی اڑان بھر لی ہے ایرانی سپریم لیڈر نے بھی اپنی فوج کو کسی بھی بڑی جنگ کے لیے تیار رہنے کا کہا تھا اور جب اسرائیل کے جانب سے ایران پر حملہ کیا گیا ہے تو اب ایرانی فائٹر جیٹ تیاروں نے بھی اڑان بھر لی ہے ترجمان اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے دفاعی نظام ہمارا متحرک ہے کسی بھی حملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں حملے اسرائیل پر بلسٹک مزائل حملوں کا جواب ہے